اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مای پلانٹ ورڈ فرینڈز آج جو خوبصورت پلانٹ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہے زیمیا فرفریسیا یا جسے کومنلی کارڈ بورڈ پام بھی کہا جاتا ہے یہ ایک پام پلانٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک سائیکڈ ہے جو کہ فلاورنگ نہیں کرتے فرینڈز یہ پلانٹ میکسیکو کے ساحلی پہاڑوں کے نزدیک جو سمندری چٹانے ہیں وہاں پر پایا جاتا ہے اور اس کو اگر ہم ٹچ کریں خاص طور پر اس کے اگر ہم لیفز کو ٹچ کریں تو ایسی فیلنگ آتی ہے کہ جیسے کوئی بہتی رف چیز ہو شاید جیسے کہ کارڈ بورڈ ہوتا ہے اسی وجہ سے شاید اس کا نام کارڈ بورڈ پام بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ ایک سلو گرور پلانٹ ہے نیچے سے اس کا جیسے ساگو پام کا ٹرنک بنتا ہے بکل اسی طرح سے اس کا بھی ٹرنک بنتا ہے اوپر اوپر سے اس کے پتے گروہ ہوتے رہتے ہیں ایک سٹیمپ پر تھرٹین پتوں کے پیرز ہوتے ہیں اور جو اس کا درمیان والا حصہ ہوتا ہے جو کڑاؤن ہوتا ہے وہاں سے اس کے نیو نیو لیفز نکلتے رہتے ہیں اور جو پرانے پتے ہیں وہ خراب ہوتے رہتے ہیں انہیں کٹ کر دیا جاتا ہے جب ایک دفعہ اس کا ٹرنک تیار ہو جاتا ہے تو پھر سال میں یہ دو سے تین بار نیو پتے نکلتے ہیں یہاں سے دیکھیں یہاں سے اس کے نیو نیو پتے نکلتے رہتے ہیں اس پلانٹ کی جو ہائٹ ہے وہ چار سے ساڑھے چار فٹ تک ہوتی ہے اور چار سے سات فٹ تک یہ سائیڈز میں سپریڈ کرتا ہے یہ ایک ایور گرین پلانٹ ہے اور ہمارے ہاں سردی گرمی دونوں میں گروہ ہوتا رہتا ہے لیکن جن علاقوں میں فروسٹ پڑتی ہے ان علاقوں میں یہ سردیوں میں ڈورمنٹ ہو جاتا ہے اس پلانٹ کی اگر ہم لوکیشن کی بات کریں تو اس کو ہم فل سن ٹو پارٹ شیڈ گروہ کر سکتے ہیں لیکن شدید گرمی میں بہتر ہے کہ اسے سمی شیڈیڈ ایریا میں رکھا جائے اور فروسٹ میں بھی اس کو شیڈ میں ہی رکھا جاتا ہے ورنہ ٹھنڈ سے اور جو برف پڑتی ہے اس سے اس کے پتے جلنے لگتے ہیں اور اسی طرح سے یہ کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے یہ کوسٹرل ایریا اس کے ماؤنٹنز کا پلانٹ ہے تو وہاں پہ بھی یہ پاشر شیڈ ایریا میں ہی گروہ کرتا ہے اس کے لئے جو ہم نے سوائل لینی ہے وہ سینڈی سوائل ہونی چاہیے ویلڈرینڈ سوائل ہونی چاہیے کیونکہ یہ روکی سوائل میں سینڈی سوائل میں ہی گروہ کرتا ہے اس لئے اگر آپ اس کو پارٹ میں گروہ کر رہے ہیں یا زمین میں گروہ کر رہے ہیں تو ایسی کنڈیشن اس کو دیں تو پھر یہ بہت ہی اچھا گروہ کرے گا اس کے ہم وارٹرنگ کے اگر بات کریں تو یہ ڈراؤٹ ٹولرنٹ پلانٹ ہے اور گرمی میں اس کو روزانہ بھی پانی دیا جا سکتا ہے اگر فل سن میں آپ نے رکھا ہوا ہے اس کو اور اگر زمین میں بھی لگا ہوا ہے تو اگر ہم نے پارٹ میں گروہ کیا ہے تو آپ نے ہمیشہ دہان سے اس کو پانی دینا ہے کیونکہ یہ پانی اس کو بہت کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے ڈراؤٹ ٹولرنٹ پلانٹ ہے اس لیے اگر ہم ذرا سے بھی اس میں آور وارٹرنگ کر دیں گے تو یہ پلانٹ روٹ روٹ ہو جائے گا اس کی فرٹلائزر کی اگر ہم بات کریں تو اس کو فرٹلائزر کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے سال میں دو دفعہ جیسے ہم باقی تمام پرمنٹ پلانٹس کو کھا دیتے ہیں اسی طرح سے اس میں بھی آپ کوئی سے بھی نائٹروجن رچ کھا جو ہے وہ اس کو دے سکتے ہیں بیسے اس کو کو آور فرٹلائزر بلکل بھی نہیں کرنا ہے اس کی پروپیگیشن پروپیگیشن اس کی دو طرح سے ہوتی ہے سیٹ سے اور روٹ ڈویجن سے روٹ ڈویجن کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے کیونکہ اس پلانٹ کے سائٹ سے اس کے پپس بنتے ہیں جو کہ گروہ ہوتے رہتے ہیں اور کلم کی شکل بن جاتی ہے تو ان کو ہم ڈیوائیڈ کر کے تو پروپیگیٹ کر سکتے ہیں اور سیٹ سے یہ اس طرح سے گروہ ہوتا ہے کہ کیونکہ اس پلانٹ میں میل اور فی میل پلانٹ دو طرح کے پلانٹ ہوتے ہیں اور ان میں کونز بنتی ہیں جب وہ پولینٹ ہو جاتی ہیں تو اس میں سیٹز تیار ہوتے ہیں اور پھر ان کو سیٹ سے بھی گروہ کیا جا سکتا ہے ایسے یہ عام طور پر سیٹلنگ سے ہی گروہ ہوتے ہیں جہاں پر ان کی کونز بنتی ہیں وہاں ہی سیٹز گٹتے ہیں اور پھر یہ گروہ ہو جاتے ہیں یہ بہت ہی ایزی ٹو گروہ پلانٹ ہے آپ اس سے آسانی سے پورٹ میں زمین میں گروہ کر سکتے ہیں اور ایزی لی اویلی بھی ہے اب نرسری پر ہر جگہ پہ لیکن تھوڑا سا ایکسپنسیب ہوتا ہے کوسٹلی پلانٹ ہے لیکن مل جاتے ہیں بہت آسانی سے اور پیسٹ فری پلانٹ ہے کوئی اس پر پیسٹ نہیں لگتا بہت لیمیٹڈ کیئر کے ساتھ آپ بہت ہی اچھا ہیلدی پلانٹ گروہ کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فور وچنگ